بسم اللہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے انشاءاللہ رب الول کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک مبارک مہینے کے صدقے دکھ پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے انشاءاللہ اور زیادہ سزیادہ لدو سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت انسانوں جنوں مومنوں اور کافروں حتی کے حیوانات تک کے لیے عام تھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں پر رحمت کرنے کے لیے ہی بھیجا ہے امر واقعہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں نے اس رحمت کو قبول کیا اور اس کی قدر کی اور ایمان نہ لانے والوں نے اس رحمت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمہ کی ناشکری کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت لکھ دی جاتی ہے اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے اسے بھی خف و قضب زمین میں دنسایا جانا اور پتھروں کی بارش ہونا جیسے عذابوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے جو پہلی امتوں پر آتے رہے ہیں امام تبری رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ صحیح بات وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اہل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور آپ پر ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دیتا ہے باقی رہے کافر تو اللہ کی رحمت کے باعث ان سے بھی وہ عذاب و افاد ٹال دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں کی تقزیم کرنے والے لوگوں پر نازل ہوتے رہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے جہان کے لیے ہے وہ فرماتے ہیں آپ سے عرض کی گئی اللہ کے رسول مشرقین کے خلاف بدعا کیجئے آپ نے فرمایا ترجمہ مجھے لانت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے ہم کتنی آسانی سے کسی پر بھی لانت بھیج دیتے ہیں کتنی بری بات ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اے اللہ میں اپنی امت میں سے جس آدمی کو بھی بدعا دوں یا غصے کی حالت میں کسی پر لانت بھیجوں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح دوسرے انسانوں کو آتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لہٰذا میری دعا ہے کہ اے اللہ میری اس بدعا اور لانت کو اس شخص کے لیے قیامت کے دن رحمت بنا دیں ایک حدیث میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں جسے سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں مزید بارہ آپ کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ میں محمد ہوں احمد ہوں مکفی ہوں سب سے بعد آنے والا آخری نبی حاشر ہوں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا توبہ والا نبی ہوں اور رحمت والا نبی ہوں سبحان اللہ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی اقسام اور مسالیں بتائی گئی ہیں تو آج پہلی اقسام بتاتی ہوں مسال کے ساتھ دشمنوں کے لیے رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دشمنوں تک کے لیے عام تھی حتیٰ کہ آئین لڑائی اور جہاد کے موقع پر بھی آپ سراپا رحمت تھے کیونکہ جہاد شرائط کے اصول و ضوابط کے تحت ہوتا ہے جن کی پبندی مجاہدین کے لیے شرطیں لازم ہوتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ترجمہ اور تم زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس ممانیت ربانی میں ہر قسم کی زیادتی سے اجتناب شامل ہے مثلاً مقتول کی شکل بگاڑنا خیانت کرنا عورتوں بچوں اور بوروں کو قتل کرنا جن کا جنگ میں کوئی دخل نہیں ہوتا اسی طرح الگ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والے راہیوں بیماروں نابینوں اور گرجے میں مصروف عبادت رہنے والوں کو قتل کرنا بھی ممنا ہے البتہ اگر ان میں سے کوئی شخص خود لڑائی کا مرتقب ہو جنگ میں اس کی رائے اور مشورے کا عمل دخل ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہیوان کو بے فائدہ قتل کرنا اور درختوں کو آگ لگانا کھیتوں اور پھلوں کو ضائع کرنا پانی اور کنوں کو خراب کرنا اور بھروں کو گرانا ممنوعات میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک جنگ میں شریک تھے دورانے جنگ آپ نے ایک مقتول عورت کی لاش دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے نصیت کرتے تھے کہ اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا پھر فرماتے ہیں نام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ پر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑائی کرو جنگ میں خیانت نہ کرنا بد اہدی نہ کرنا کسی مقتول کی شکل نہ بگاڑنا کسی بچے کو قتل نہ کرنا اور جب تمہارا دشمن سے آمنہ سامنا ہو تو انہیں ان تین باتوں کی دعوت دینا اور وہ یہ ہیں اسلام لے ہو اور دار السلام کی طرف ہجرت کرو یا صرف مسلمان ہو جاؤ ہجرت نہ کرو اس صورت میں تمہاری حسیت عرب مسلمان جیسی ہوگی اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں کہو جزیہ دیں اگر وہ جزیہ دینے سے بھی دشمن سے بھی افائے اہد یہ دوسری مسال جہاد میں ایک اہم ذابطہ افائے اہد ہے یعنی دشمن کے ساتھ بھی خیانت نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے خیانت بد اہدی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا اہد ان کے موں پر دے مارے بے شک اللہ خیانت بد اہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اگر مسلمانوں کو اور کافروں کے درمیان کوئی اہد و پیمان ہو تو مسلمانوں کے لیے مدت مکمل ہونے تک بد اہدی جائز نہیں البتہ اگر مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے بد اہدی اور خیانت کا خدشہ ہو اور ان کی ظاہری حالت سے اندازہ ہوتا ہو کہ یہ لوگ فساد کریں گے تو ایسی صورت میں بھی مسلمان علانیہ طور پر دشمن بتائیں گے کہ ہمارے تمہارے درمیان اب اہد باقی نہیں رہا تاکہ وہ اپنی پوری تیاری کر سکیں اس دینا بھی ضروری نہیں کیونکہ انہوں نے خود اہد توڑا ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طرف سے خیانت اور بد اہدی کا کوئی خطرہ نہ ہو تو کسی صورت اہد نہیں توڑا جا سکتا بلکہ مدت مقرر تک اس کرنا ضروری ہے حضرت سلے فرماتے ہیں کہ حضرت معویہ اور رومیہ کے درمیان اہد تھا اہد کی مدت ختم ہونے کے قریب معویہ نے ان علاقے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تاکہ جو ہی اہد ختم ہو ان پر حملہ کر دیا جائے اس موقع پر دور سے ایک شخص نظر آیا وہ جائز نہیں وہ شخص قریب پہنچا تو پتا چلا کہ وہ حضرت عمرو بن عباس رضی اللہ نے انہیں قریب بلایا اور پوچھا کیا بات ہے وہ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے ترجمہ جس شخص کا دشمن سے اہد و عقد ہو تو مدد مکمل ہونے تک نہ اس عہد کی تجدید کرے نہ تنقیز یا پھر عہد ختم ہونے کا اعلان کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہ سن کر لوٹ کے جہاد کا مقصد قلامت اللہ کی بلندی ہے آپ کی بیپ پایا رحمت جو آپ کے دشمنوں تک محط تھی اس کی مثال پہاڑوں کے فرشتے کا واقعہ ہے جب اللہ نے اسے بھیجا کہ میرا نبی جو حکم کرے وہ کر گزرو کیونکہ مشرقین نے آپ کو بہت ستایا تھا پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر سلام کیا اور عرص کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ 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 سلام جو آپ کو ان لوگوں نے دیا میں پہاڑوں پر مقرر فرشتہ ہوں اللہ تعالی ہے اور آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ ان کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں آپ آپ نے فرمایا پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے بلائیا اور سلام کیا پھر پھر عرض کرنے لگا آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں اگر آپ چاہیں تو میں ان پر مکہ کے دو عظیم پہاڑ ابو قبیس اور کائکان گرا دوں اس پر رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کی عظیم مثال حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا آپ اس کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے اور فرمایا مسلمان ہو جاؤ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا وہ بھی پاس بیٹھا تھا باپ کہنے لگا ابو القاسم کی بات مانو وہ مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اشہاد ان لا الہ اللہ وان محمد رسول اللہ ایک واہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ کے رسول ہیں مغرب کی ازان ہوگی بس یہ تھوڑا سا رہ گیا نبی کریم باہر نکلے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آگ سے بچا لیا سنن ابو دعوت کی روایت ہے روایت ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری کوشش سے اسے آگ سے بچا لیا اس کے علاوہ بھی بہت سی مسالے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی یہ فرسٹ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ میں آپ کو میں بتاؤں گی مومنین کے لیے رحمت آپ اس کو بہت سے سنیں آگے شیئر کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 جس دن یہ اپلوٹ ہو اسی دن آپ اس کو شیئر کریں جزا اللہ خیر اور آپ کو میں بتاتی چلوں ابھی کنفرم ہوا سعودی عرب میں کل بارہ ربی لول ہے آج کی رات ہے عبادت کی پاکستان کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ کل رات عبادت کی ہوگی یا پرسو انہیں کے منڈے کو سعودی عرب میں بارہ ربی لول ہے